ارب مسلمانوں میں ایک کہاوت ہے کہ اپنے ملک کے شیروں کا شکار نہ کرو ورنہ دشمن کے کتے تمہیں کھا جائیں گے آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی پوری سیاست میں میڈیا میں اور زمین پر پاک فوج کے خلاف ایک ناپاک تحریک شروع ہو چکی ہے اس وقت ایسے وقت پہ کہ جب بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے پاکستان کے اندر روز پاکستان آرمی پر دہشتگردوں کے حملے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ پوری میڈیا میں ایک انفرمیشن وارفئر پاکستان آرمی کے خلاف برپا کی جا رہی ہے یہ بہت اچھی طرح تم لوگ جان لو وہ تمام افراد جو اس وقت پاکستان فوج پر حملے کر رہے ہیں اپنے پرانے انتقام نکال رہے ہیں یہ صرف ٹی ٹی پی اور پی ایل اے نہیں ہیں اس کے اندر صرف پاکستان میں موجود دہشتگرد تنظیمیں نہیں ہیں اس میں پاس سب سے بڑھ کر پوری سوشل میڈیا کیمپینز پاکستان کی سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں خاص طور پر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ٹی ایم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کی اچکزئی عوامی ناشنل پارٹی یہ تمام مین سٹریم پارٹیز کے سوشل میڈیا سیل اس وقت پاکستان آرمی پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کے دہشتگرد ونگز زمین پر پاکستان آرمی کو ہر طرح سے تکلیف پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت پوری مسلم دنیا میں صرف پاکستان ایک واحد چٹان بچی ہے امت مسلمہ کی جس پر امت کی آبروک کھڑی ہے ترک ایک دلیر قوم ضرور ہیں لیکن ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے اگر یہ پوری طاقت کے ساتھ ترکی پہ چڑھ دوڑے تو ترکوں کو مسیوت پڑ جائے گی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کسی حد تک دنیا میں امت مسلمہ کے لیے توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں اور آج دشمن نے جو سازش کرنی ہے پاکستان کے خلاف جو حملے کرنے افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں خواری دہشتگرد رو اور افغان حکومت کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کو ایران حمایت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے ایم کیو ایم کراچی میں زرداری حکومت کے ساتھ مل کر پورے کراچی کو تباہ کر چکی ہے اور باقاعدہ ایک سندھ لیبریشن آرمی کی بغاوت برپا کی جا رہی ہے اور ایسے میں کس قسم کی جہالت اور بے شرمی اور بے غیرتی ہے یہ کہ تم لوگ صرف اپنے سیاسی انتقام کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں یاد رکھو اس وقت جو پاک فوج پر حملہ کرے گا وہ حرام زیادہ ہوگا بلد الزنہ ہوگا وہ اپنے ماباپ کا نہیں ہوگا اس لیے کہ امت رسول کی عبرو اس وقت پاکستان سے وابستہ ہے اور پاکستان کا دفعہ پاک فوج سے وابستہ ہے اختلاف ہوگا پاکستان فوج کی پالسیز سے پاکستان کی قیال یہ پاک فوج ہمارے اندر سے ہی اٹھی ہے ہمارے بیٹے اور بھائی ہیں ان میں بھی کوئی خرابیہ ہو سکتی ہیں جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں بھی کوئی خائن ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی غدار ہو سکتا ہے مگر کسی افراد کسی فرد کی غلطی کے وجہ سے پورے ادارے کو جس میں ہمارے لاکھوں بیٹے صبح شام سرفروشی کے ساتھ اس پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں چاہے نیوی میں ہو چاہے فضائیہ میں ہو چاہے پاک فوج میں ہو اور مسلسل خون بہا رہے ہیں اس مملکت کا دفاع کرنے کے لیے تمہارے گھروں کی عزت بچانے کے لیے تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے دپٹے سنبھالنے کے لیے ان پر جو حملے کرے گا وہ مشرکوں کا ساتھی ہوگا وہ خوارج ہوگا وہ یہودی اور سہونیوں کا ساتھی ہوگا اور ہم پھر کہیں گے بلد زنہ ہوگا موتات رو کیونکہ جو کوئی بھی اس وقت پاکستان آرمی پر حملے کر رہا ہے پاکستان کی جڑے کاٹ رہا ہے اس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں اور جب پاکستان سے پیار کرنے والے انتقام لیں ان کے خلاف باطل تک تمہارے ساتھ اگر اٹھائے بھی گئے ہیں چند دیکھ تو تمہیں تھپڑ مارکا چھوڑ دیا گیا تمہاری گردنیں نہیں گاٹی گئی آخری وارننگ اتم لوگوں کسی بھی وقت بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور ہم اب لحاظ نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف یا پتھراؤ کریں یا گولی چلائیں یا گالی تے ہمارے نزدیک کو پرابر ہیں پچھلے دنوں پارہ چنار میں دھماکا ہوا اور وہاں کے مقامی لوگوں نے پاک فوج پر پتھراؤ کیا کس قسم کے بے شرم کمینے لوگ ہو تم لوگ کیا پاک فوج نے دھماکا کروایا تھا یہی پاک فوج تم کو بچائی ہوئے خوارج سے کہ جو خوارج پاکستان پر حملہ کرے اور تم لوگوں پر حملہ کرے تمہیں بچانے کے لیے کراچی کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر ایم کیون پیپلز پارٹی اور بی ایل اے کے اور تھندو دیش کے قدار گھسے ہوئے ہیں روز کوئی نہ کوئی رینجرز کا فوج کا پولیس کا جوان شہی دھو رہا ہے ہم پھر یہ بات واضح کر لیں کہ پاکستان سے پیار کرنے والے اس بات سے قابل نہیں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی فوج کے سربراہوں کی یا فوج کی پولسی سے اختلاف کرنا اور بات ہے پاک فوج کے ادارے کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا پھر ہم اس پر سختی کرے گی پھر شکایت نہ کرنا اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو یہی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے تمہاری عزتیں بچانے والی فوج ہے امت کی عبرو رکھنے والی فوج ہے اس کے خلاف بات نہیں کرنا پھر تمہیں بانڈ کر رہے ہیں لبیک غزوہ ہند لبیک یہ صحیح یا رسول اللہ پاکستان